موسیقی ہم سے بات کرتے ہیں کہ ایک پل میں ایک صدی کا مزا ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزا ہم سے پوچھئے بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزا ہم سے پوچھئے آئیے غزل کی زبان میں بات کریں اور ملاقات کریں حضرت امیر خسرو کی سرزمین سے آنے والے مہمان شاعر بین الاقلامی شہرت آفتہ جناب عظم شاکری سے وہ گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائے غزل کے تمام تر لہجوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے خوبصورت محملی آواز میں سجا کر مشاہرے میں گوونڈی کے مشاہرے کے سامعین کے حوالے کریں جناب عظم شاکری زوردار استقبال کے ساتھ غزل کے اس باکمال شاہر کا استقبال کیجئے دوستو بہت شکریہ میں چند شیر پیش کرنا چاہتا ہوں جی پہلے ایک مطلع پیش کر رہا ہوں پھر ایک مطلع پھر ایک غزل پیش کر رہا ہوں نا ہوایں چل رہی ہے سن لیجے بھائی جی لگا کے سنیے اے دیکھئے غزل کا جادو دیکھی ابھی آپ نا ہوایں چل رہی ہے کیا کہنا نا چراغ جل رہا ہے واہ 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 نا ہوایں چل رہی ہے نا چراغ جل رہا ہے نا ہوایں چل رہی ہے نا چراغ جل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا دم نکل رہا ہے میرا دم نکل رہا ہے نا ہوایں چل رہی ہیں بہت شکریہ میں ایک مطلع اور پیش کر رہا ہوں نا ہوا سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں نا ہوا سمو کی خوشبو نا ہوا سمو کی خوشبو سر آمو لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں کیا کہنا کیا کہنا واہ 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 یہ درخت پانیوں پر واہ 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 تیرا نام لکھ رہے ہیں دوستو ایک غزل پانچ شیر کی غزل ہے آپ حضرات اگر اپنی محبتوں سے سن لیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی توجہ چاہتا ہوں ارشاد دوستو سنیں ذرا بچو بچو بیٹا بیٹھ جا آپ آگے دیتے ہوئے ہیں تو بلکل سچ کہا انہوں نے ذمہ داری ہے زیادہ سنیں غزل پیش کر رہا ہوں چھوٹی سی بہر میں ہے لاکھوں صد میں ڈھیروں غم سن لیجے بھائی لگا کے سنیے غزل دیکھئے غزل کا مزہ لاکھوں صد میں ڈھیروں غم لاکھوں صد میں ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آکھیں نمم واہ 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 پھر بھی نہیں ہے آکھیں نمم بڑی سرد مہری سے آپ نے سنا مطلعہ لاکھوں صد میں ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آکھیں نمم اب شعر سنیے ایک مدت سے روے نہیں ایک مدت سے روے نہیں ایک مدت سے روے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم واہ 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 کیا پتھر کے ایسا لگ رہا ہے آپ غزل سننے کے مون میں نہیں ہے واقعی ایک ایک شخص کو میرے ساتھ شریک ہونا چاہیے تھا ایک مدت سے روے نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم سنیے گا آپ حضرات بھی یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو جیسے پھولوں پر شبنم جیسے پھولوں پر شبنم پر شبنم اور دوستو ابو عاصم صاحب نے جو تقریر کی میں غزل کے ایک شیر میں غزل کی زبان میں سماعت فرمائے غزل کی زبان میں سنیے گا دوستو جیسے پھولوں پر شبنم ہم اس بستی میں ہیں جہاں اب سارے لوگ شریک ہوں گے ہم اس بستی میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم واہ 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 بھئی کیا کہنا دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم اور دوستو آخری شعر سماعت فرمائے دھوپ زیادہ سائے کم پھر ایک بار درخواست آپ سے شریک ہو جائیں دھوپ زیادہ سائے کم اب زخمو میں تاب نہیں اب زخمو میں تاب نہیں اب زخمو میں تاب نہیں اب کے اولا ی ہوں پردھا عظم صاحب پھر پڑھئیے یہ شئر پھر پڑھئیے اب زخموں میں تاب نہیں بہت شکریہ بھئی یہ ان کی محبت ہے آپ حضرات بھی تھوڑا سا بتایا کہ میں تمہیں شعر پڑھ دوں دوبارہ بہت شکریہ اب زخموں میں تاب نہیں اب زخموں میں تاب نہیں اب کیوں لائے بہت شکریہ ساتھیو آزم صاحب آزم صاحب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ گوونڈی کے لوگ غزل سے محبت کرنے والے نہیں ہیں آج انہوں نے غلط ثابت کیا ہے غزل کے شاعر کو دوبارہ سے آواز دی ہے تو میں کیسے روک سکتا تھا اپنے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ غزل کے دو تین شعر ضرور پڑھیں بنابے آزم شاہ کے لئے بہت شکریہ میں ایک مطلعہ ایک شعر جو ہمارے آدل خان آزمی صاحب ہمیشہ حکم دیتے ہیں لہذا فرمائیں خون آسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد آنکھوں میں بھر جانے کے بعد خون آسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد آنکھوں میں بھر جانے کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ہم عمر بھر جیتے رہے عمر بھر جیتے رہے زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کو ہم نے پایا بھی زندگی تو مر جانے کے بعد خون آسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد کیا کہنا کیا کہنا اور دوستو یہ شیر میں بڑے حوصلے سے پڑھتا ہوں آج آپ حضرات کا بھی حوصلہ دیکھنا ہے خون آسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا اس لیے رکھا ہرا زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرا زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد خون آسو بن گیا خون بھر جانے کے بعد آپ آئے تو مگر تو پا گزر جانے کے بعد اور دوستو یہ پانچ شیر کیے خزل پڑھ کے آپ کی ذہمتیں تمام ہو جائیں گی ملاحظہ فرمائیں پڑھئے بھائی دوستو انور صاحب کا ذکر ہوا دا تو میرا دل کر رہا ہے یہ مطلع تو میرا بہت پرانا ہے لیکن خراج عقیدت کے طور پر یہ انور صاحب کے لیے آج ایک مطلع پڑھ دیا گا ارشاد سنیں مطلع سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی سرد موسم کی تازہ ہوا سرد موسم کی تازہ ہوا تازہ ہوا بائی سے رنج و غم ہو گئی بیٹھے بیٹھے وہ یاد آگے خود با خود آکھ نم ہو گئی بیٹھے وہ یاد آگے بیٹھے وہ یاد آگے خود با خود آکھ نم ہو گئی سرد موسم کی مگر ایک کہانی رقم ہو گئی اور دوستے یہ شیر بھی سنیں اب وہ پہلی سی چاہت کہا اب وہ پہلی سی بارش کہا اب وہ پہلی سی چاہت کہا اب وہ پہلی سی بارش کہا اس کے دل کو بھی چینہ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی اس کے دل کو بھی چینہ گیا اور آخری شیر ارشاد ایک ایک شخص کو چاہوں گا شریک ہو جائے اس شیر میں اس کے دل کو بھی چینہ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی سنیں دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن دھوپ میں جل رہا تھا بدن دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن تیری باہوں میں آ کر لگا زیبگی تازہ دم ہو گئی کیا کہنا کیا کہنا